بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہیں 247 اردو نیوز پر بابر حیات ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ اب بہت قریب آ چکا ہے لیکن پہلے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستانی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اب پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار ہو رہی ہے بڑی مشکل میں پس گئی ہے ٹیم کیسے بنائی جائے گی کس طرح سے آسٹریلیا کا مقابلہ کیا جائے گا ہم اس پہ تو بہت خوش ہیں کہ آسٹریلیا کی فل سٹرینٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہے کرنے کے لیے آ چکی ہے لیکن کیا پاکستان اس فل سٹرینٹ آسٹریلین ٹیم کا مقابلہ کر پائے گا بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کامبینیشن کو لے کر کے کیا کیا جا سکتا ہے کیا ہوگا کس طرح سے پاکستان کا وننگ کامبینیشن بن پائے گا یہ ہی ہے ہمارا آج کا بنیادی موضوع لیکن اس کے علاوہ ہم آسٹریلی ٹیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج آسٹریلیا نے پہلی بار پاکستان کی سرزمین پر پیکٹس کی ہے اور آسٹریلی کی لاری راولپنڈی سٹیڈیم کو دیکھ کر کیا کرتے رہے اور کیا ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان سوپر لیگ اس بار اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے اور کتنا منافع ملا ہے جو پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائزز ہیں ان کو اور رمیز راجہ نے اگلی پی ایس ایل کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر جاتے جاتے بات کریں گے کہ جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو بڑا جھٹکا دیا ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فولو کیجئے انسٹرگرام پیٹ بابر آیاچو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا دو جنوبی ساؤتھ افریقہ ورسز نیوزی لینڈ آج تیسٹ میچ کھیلا گیا جس میں ساؤتھ افریقہ نے نیوزی لینڈ کو جو ہے وہ ایک سو اٹھان میں رن سے شکست دے دی ہے اور یوں دو میچوں کی سیریز جو ہے وہ ایک ایک سے بڑا بر کر دی ہے یہ بہت بڑا اپسٹ ہے نیوزی لینڈ کے لیے کیونکہ نیوزی لینڈ کے چانسز اگر آگے بڑھنے کے تھے اپنے اس ورلڈ تیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کی طرف جانے کے تو وہ ان کو بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں نیوزی لینڈ کے چانسز کے حوالے سے تو یہ ایک وہ سیریز تھی جو نیوزی لینڈ کی ہوم سیریز تھی اس میں پہلا میچ تو نیوزی لینڈ نے بہت بڑے مارجن سے بہت تاریخی شکست دی تھی جو ساؤتھ آفریقہ کو لیکن اس میچ میں ساؤتھ آفریقہ نے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو پھڑکنے نہیں دیا اور ایک بڑا زبردست میچ ساؤتھ آفریقہ نے جیتا ہے بہرحال یہ ٹیسٹ میچ تو ختم ہو گیا لیکن شروع ہونے جارہا ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ چار مارچ سے اور اس ٹیسٹ میچ کی ٹکٹیں اب گورنمنٹ نے اعلان کیا جی کہ پورا سٹیڈیم جو ہے وہ بھرا جا سکتا ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ تماشائیوں کو داخلے کی اجازت دے دی ہے آج دن میں تقریباً دو بجے گورنمنٹ نے اجازت دی تقریباً تین بجے آن لائن ٹکٹوں کی سیل جو کہ حکومت نے ہولڈ کی ہوئی تھی بک می ڈاٹ پی کے پہ وہ سیل سٹارٹ ہوئی ہے اور will you believe that کہ شام چھے بجے کے قریب سولڈ آؤٹ تھا آن لائن پانچ کے پانچ دن کی ٹکٹیں جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہیں اور پاکستان کے کرکٹ شائقین خاص اور پہ پنڈی بوئیز جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں ٹکٹوں کے اوپر اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹکٹ لوگوں کو کہاں سے لیں لیکن ابھی بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں پرائی کر لیں شاید کسی انکلوجر میں خالی ہو اور نہیں تو آپ مولر اینڈ فیپس یا ایم اینڈ پی جو کوریئر ہے ان کی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں بڑا تاریخی موقع ہے اور آبیسلی اس موقع کا فائدہ سب لوگ اٹھانا چاہیں گے لیکن کیا پاکستانی ٹیم اس کا فائدہ اٹھا پائے گی ہسٹورک ٹیسٹ مائچ ہے چوبیس سال بعد آسٹریلیا پاکستان آئی ہے اور آسٹریلیا اپنی فل سٹرنف ٹیم کے ساتھ پاکستان آئی ہے لیکن پاکستانی ٹیم کو آج لگا ہے ایک بڑا جھٹکا اور اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ پاکستان ٹیم اپنا جو کمبینیشن ہے وہ کیسے بنائے گی کیونکہ آج ہاریس روف جن کے بارے میں تیہ تھا کہ وہ اس میچ میں ڈیبیو کر سکتے ہیں وہ اب کوویڈ کا شکار ہو گئے ہیں آج بڑا خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی ساری ٹیم کے لیے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اور کھلاڑی بھی اب کوویڈ کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ آج یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں اور پریکٹس کے بعد ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ پریکٹس کے دوران ہی ان کا ٹیسٹ آیا ہے جو ریزلٹ آیا ہے ریپیڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے تو ان کا پوزیٹیو آ گیا ہے کوویڈ کا ٹیسٹ اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کارنٹین کر دیا گیا ہے obviously دس دن کا mandatory کارنٹین ہے وہ پورا کریں گے تو یہ آئیں گے میدان میں واپس تو یہ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ تو اب یہ کھیل ہی نہیں پائیں گے تو پاکستان پہلے ٹیسٹ میں کھلائے گا کس کو by the way آپ نے محمد وسیم جونئر کو شامل کر لیا اب نہ تو محمد عباس 15 میمبرز ٹیم میں ہے ٹھیک ہے جی نہ ہی نسیم شاہ 15 میمبرز ٹیم میں ہے تو آپ کے پاس فاسٹ بولر کون ہے جی نسیم شاہ صرف ایک نسیم شاہ فاسٹ بولر ہے اور ایک جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اب ایک ڈیبیوٹنٹ بنے گا اگر وسیم جونئر کو موقع ملتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگر پاکستان کو اپنی بالنگ لائن اپ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کم از کم دو تو آپ کو جو ہے نا جی فاسٹ بولر چاہیے دو فاسٹ بولر دو سپنرز کے ساتھ آپ جائیں گے تو دو فاسٹ بولر کون سے ہوں گے آپ کو تجربے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ وسیم جونئر کو لے آئے ایک پراپر فاسٹ بولر کے طور پر اور ساتھ میں جو ہے شاہین شاہ فریدی بولنگ کرے ٹھیک ہے سپنرز ہمارے تگڑے ہیں لیکن فاسٹ بولنگ میں اب آپ کو یا تو جو ہے وہ لانا پڑے گا محمد عباس کو میں سمجھتا ہوں کہ محمد عباس کو ٹرائی کرنا چاہیے راولپنڈی کا اس وقت موسم بھی ایسا ہے کہ راولپنڈی میں جو فاسٹ بولرز ہیں اور جو سیمرز ہیں ان کو مدد مل سکتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسیم شاہ اور محمد عباس دونوں کو پاکستان کو پندرہ رکنی سکارڈ میں شامل کرنا پڑے گا اور پاکستان کو اب جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو انہی کے ساتھ جانا پڑے گا یعنی تین فاسٹ بولرز اور دو سپنرز کے ساتھ پاکستان جائے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین دو فاسٹ بولرز اور ایک آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں اگر عباس کو آپ نہیں کھلانا چاہتے آپ نسیم شاہ کو کھلائیے اور نسیم شاہ کے ساتھ آپ اگر آل راؤنڈر کی طرف آنا چاہتے ہیں ایک آل راؤنڈر کو لانا چاہتے ہیں تو وہ آل راؤنڈر یا تو آپ کے پاس ان دو فارم آف افتخار احمد ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے یا پھر جو ہے وہ وسیم جونئر جو ہے ان کو شامل کر جا سکتا ہے سو پاکستان کی پلائنگ لیون اس وقت بننا جو ہے وہ تھوڑا ٹف ہوا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ دوسری جانب آسٹریلیا کے جو بڑے بڑے جو بولرز ہیں ان کے مقابلے میں یعنی جوش ہیزل وڈ ہیں مچل سٹارک ہیں پیٹ کامنز ہیں ان کے مقابلے میں اب ہمارے کھلاڑی جو ہیں ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے جو ان کنڈیشنز کو استعمال کر سکیں تو تھوڑا سا پریشانی کی بات تو ہے بیٹنگ میں ٹھیک ہے بیٹنگ میں الحمدللہ ابھی تک سارے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی جگہ جگہ پر موجود ہیں بیٹنگ میں کوئی ایسا جس طرح سے مسئلہ نہیں ہے ایک تو آل راؤنڈر کا ایشیو بنے گا فہیم اشرف کے جانے کے بعد حسن علی آلریڈی پہلے ٹیسٹ مائچ کے لیے انفٹ ہے فہیم اشرف بھی انفٹ ہے اب اوپر سے ہاریس روک بھی چلے گئے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنایا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب بابر آزم اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کچھ خبریں آ رہی ہیں دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا اعلان کرتا ہے کہ کون سے کھلاڑی ہے اب ٹیم کا حصہ بنائے جائیں گے شامل کیے جائیں گے بہرحال اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا نے آج جناب باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا اور جو آسٹریل بھی بلے باز جب پاکستان کے میدان میں اترے اور تو آج ڈیویڈ وارنر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں مختلف ویڈیو کلپس میں وائرل کلپس میں کہ وہ گراؤنڈ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے آسٹریلین ٹیم they are really really excited اس وقت گرینش ہے اب بہار کا بھی آغاز ہو گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں تو اس کی وجہ سے وہ اس کی گرینری میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور موسم بھی کافی حد تک ان کے لیے سوٹیبل ہے کوئی زیادہ گرم نہیں ہے اچھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ pleasant weather ہے اس وقت راولپنڈی کا تو راولپنڈی میں زبردست قسم کی اب کرکٹ کھیلنے کو ملے گی ایسا ماننا ہے آسٹریلیا کے جو پلیئرز ہیں ان کا سٹیو سمیت جو ہے آج انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنی کنڈیشنز میں بہت مشکل ٹیم ہے اور پاکستان کو شکست دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلنا پڑے گی اور obviously کھیلنا پڑے گی کیونکہ زبردست کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ ایک بیگ سکسس بن کر سامنے آئی ہے اس بار اور اتنا منافع کبھی بھی پی ایس ایل کی ہسٹری میں پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائزز کو نہیں ملا رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ اس بار ہر فرنچائز نے اکانوے کروڑ روپے کی کا منافع حاصل کیا ہے یعنی تقریباً ایک ارب روپے کے قریب قریب فرنچائزز کو جو ہے وہ منافع حاصل ہوا ہے اور اگر یہ اسی طرح سے دو تین سال اور چلتا رہا تو جو جتنی بھی فرنچائزز ہیں ان کے سارے نقصانات پورے ہو جائیں گے اور اب رمیز راجہ نے ایک بڑی خوشکبری سنائی ہے اور وہ یہ کہ آئندہ پی ایس ایل جو ہے وہ جو جو فرنچائزز ہیں کوشش پوری یہ ہے کہ ان کے ہوم گراؤنڈز پہ ان کو کھلایا جائے تاکہ اور زیادہ لوگ آئیں میچ دیکھنے کے لیے اس طرح کوشش کی جاری ہے کہ پشاور کا جو ارباب نیاز سٹیڈیم ہے اس میں بھی ایونٹ مناکد کیے جائیں اس کے علاوہ میچز مناکد کیے جائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ملتان میں بھی ایونٹس مناکد ہوں لاہور کراچی اور کوئٹا کے بارے میں بھی پلاننگ کی جاری ہے سو لیٹس سی کہ اگر یہ پاسیبل ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے جو ہمارے رابل پنڈی تو اس میں ہے یہ ہے تو سارے کے سارے جو اگر مل جاتے ہیں ہوم گراؤنڈ سب ٹیموں کو تو یہ تو مزہ آ جائے گا اور پشاور کے لوگ تو اس وقت بڑے جذباتی ہیں پشاور ظلمی کو پشاور میں دیکھنے کے لیے اور خاص طور پر کوئٹا کے کوئٹا گلیڈیڈز کوئٹا میں دیکھنے کے لیے باقی تو ملتان میں بھی ایک بار پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں تو ہو ہی رہیں رابل پنڈی اسلام آباد میں کراچی لاہور بھی اس حوالے سے لکھی ہیں لیکن پشاور کے لوگوں کی خوشی دیدنی ہوگی جب پشاور کے ارباب نیاز سٹیڈیم میں جو ہے وہ زبردست قسم کے یہ میچز دیکھنے کو ملیں گے اچھی خبریں ہیں لیکن پریشان کن خبر بڑی کرکٹ کے حوالے سے ہے ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے ہے اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو اس وقت جو مشکلات ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کریڈٹ بورڈ اس حوالے سے اور پاکستان ٹیم کی مانیجمنٹ کچھ اچھے فیصلے کرے گی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ